دوستو چینی شہر وہان سے پھیلنے والے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے تحال گیارہ ممالک متاثر ہو چکے ہیں اور مزید یہ وائرس یورپ تک بھی پہنچ چکا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وائرس انسانی نظام تنفس پر حملہ آور ہو کر ہلاکت کی وجہ بن سکتا ہے لہٰذا اس وائرس پر قابو پانے کے لیے وہان سمیت بارہ قریبی شہروں کی ٹرانسپورٹ اور پبلک مقامات کو بند کر دیا گیا ہے چار کروڑ دس لاکھ افراد کو چودہ دنوں کے لیے اپنے گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے ناظرین اکرام اگر حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے تو آج چینیوں کو اپنے شہروں میں محدود کرنے کی ہدایات سے چودہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی ہدایات یاد آتی ہیں کیونکہ مدینہ منورہ میں جب تاعون کی وبا پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرض میں مبتلا ہونے والے افراد کو اپنا شہر چھوڑنے سے منع کر دیا تھا تاکہ یہ مرض دوسرے صحتمند افراد تک نہ پہنچ جائے جبکہ مسلم شریف کی جلد نمبر دوم میں ایک حدیث کے مطابق حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تاعون اور دوسری متعددی بیماریاں ایک عذاب ہیں جو پہلی امتوں پر مسلط کیا گیا جب کسی علاقے میں یا شہر میں کوئی وبا پھیل جائے تو ضروری ہے کہ متاثرہ باشندے اپنا علاقہ نہ چھوڑیں دوستو جو ہدایات اور حکمت عملی آج کی میڈیکل سائنس میں سامنے آ رہی ہے وہ حادی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چودہ سو سال پہلے ہی بتا دی تھی ناظرین اکرام جہاں پر دنیا برکے ماہرین اس مرض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں وہیں پر ہمارے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل پیرا ہو کر اس موزی مرض سے بچا جا سکتا ہے اور چونکہ صفائی نصف ایمان ہے اس لیے دن میں پانچ مرتبہ وضو کرنے سے ایسی پورسرار بیماری سے بچا جا سکتا ہے دوستو دور جدید میں حفظان صحت کے جن اصولوں کو وضع کیا گیا ہے اگر غور کیا جائے تو اسلام نے ان تمام اصولوں کو تحارت یعنی وضو میں سمو دیا ہے جس کا تدارک حال ہی میں ہوا جب کرونا نامی وائرس چین کے لوگوں کے لیے وابال جان بنا تو اس خطرناک بیماری سے بچنے کے لیے ڈاکٹرز حضرات نے شہریوں کو ہدایات جاری کی کہ وہ دن میں چار سے پانچ مرتبہ مو دھویں ناک میں پانی ڈالیں تاکہ کرونا وائرس کے خطرات سے بچا جا سکے اور ساتھ ہی سامپ اور چمگادر جیسے محلک جانوروں کا گوشت کھانے سے پرہز کریں ناظرین اکرام اس معاملے میں اسلام کی حقانیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ کس طرح انسان کی تمام تر زندگی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منحصر ہے چنانچہ کچھ ایسا قبل ایک چینی ڈاکٹر نے دیکھا کہ ایک مسلمان وضو کر رہا ہے تو وہ مسلمان کے پاس کہا اور پوچھا کہ جس طریقے سے آپ موہات دھو رہے ہیں یہ طریقہ آپ کو کس نے سکھایا مسلمان نے جواب دیا کہ ہم اس طرح موہات دھونے کو وضو کہتے ہیں اور یہ طریقہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے تو چینی ڈاکٹر بہت حیران ہوا اور بتانے لگا کہ میں چینی طریقہ علاج کا ماہر ڈاکٹر ہوں ہم جانتے ہیں کہ انسان کی کھال کے نیچے 66 مقامات پر ایک خاص طریقے سے مساج کیا جائے تو پچاس سے زائد بیماریوں کا موثر علاج ہو جاتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ جس طریقے سے وضو کر رہے ہیں اس دوران آپ نے جسم کے 62 مقامات پر ہاتھ پھیرا ہے جہاں قدرت نے خصوصی سوچ نصب کر رکھے ہیں اور دن میں پانچ مرتبہ ایسا کرنے سے جسم کی بہت ساری بیماریاں خود بہ خود جسم سے رفع ہو جاتی ہیں چینی ڈاکٹر مزید بولا کہ میرا خیال ہے جس نے آپ کو یہ طریقہ سکھایا ہے وہ یقینا انسانیت کا درد دل میں رکھتا ہوگا اور بہت بڑا محقق اور علم طب کا ماہر ہوگا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں رہتے ہیں میں ایسے انسان سے ملنا چاہوں گا خواتین حضرات جس طرح یہ چینی ڈاکٹر بھی ماننے پر مجبور ہو گیا اس طرح جدید تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اللہ تعالی نے انسانی جسم کی بناوٹ ایسے رکھی ہے کہ کہیں سے بھی اس میں جراسیم داخل نہیں ہو سکتے سوائے ناک مو یا کسی ہونے والے زخم کی جگہ سے تو جب ہم دن میں پانچ مرتبہ ناک اور مو میں پانی ڈالیں گے تو یہ جگہ صاف رہے گی اور صاف ہوا ہمارے جسم کے اندر داخل ہوگی اور اس طرح ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں گے دوستو کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری آج کی کاوش آپ کو کیسی لگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا